اسلام علیکم گائز آج ہم اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ دسکس کریں گے بائی پروڈکس آف ورڈس رییکشن اس سے پہلے ہمیں ورڈس رییکشن کیا ہوتا ہے اس کا میکنیزم کیا ہے اور اس کی لیمیٹیشنز کیا ہوتی ہیں یہ ہم نے ایک الگ ویڈیو میں دسکس کیا ہوا ہے یہ اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ ہے جہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ ورڈس رییکشن میں الکینز کے علاوہ اور کون کون سی بائی پروڈکس ہم کو مل سکتی ہیں تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ایک ویڈیو میں ہم کو بتا ہے وہ اس رییکشن میں کیا ہوتا ہے ہم الکائل ہیلائیس کا سوڈیو کے ساتھ رییکشن کروا کے الکینز بناتے لیے تو چلیے ایک الکائل ہیلائیس دیتے ہیں سی سپوز سی تو ایش پائی سی ہے ہم نے ایتھائیل کلورائید دیا ہے اور اس کا رییکشن کر رہا ہوں ہی کس کے ساتھ رییکشن کو آسانی سے سمجھانے کے لیے میں ایتھائل کلورائید کے دو مولیکلوس یوز کر رہا ہوں ایک مولیکیلیتر سے لکھا ہے ایتھائیل کلورائید ایک مولیکیلیتر سے لکھا ہے ایتھائیل کلورائید اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کون سارویٹ کون سالے تھی ہم ڈرائی کرنے تھی ڈرائی سیکیولائید یہ ہمیں پیچے ویڈے بیویوز دس پس کیا ہوا ہے تو یہاں سے بہتا ہے ہے کہ یہ جو سوڈیم ہے وہ دونوں مولین سے کلوریڈ کے آئینز کلورین کے آئینز جو ہے وہ نکال کر لیچائے گا اور کیا بنے گا یہاں پر سوڈیم کلوریڈ بنے گا جو کی ہماری بائیپورنس کے یہ کون کو بتا ہے اب الکین کیسے بنتا ہے کہ یہ جو الکیل گروپ ہے وہ اس والے الکیل گروپ سے کمبائن ہوگا جب سی تو ایش پائی سی تو ایش پائی سے کمبائن ہوگا تو کون کون سا الکین بنے گا ہم بولیں گے سی فور ایش پین مطلب کی ڈیوٹین یہ تو ہم کو کلیرلی دکھ رہا ہے ہم آسان سے بتا سکتے ہیں کہ اگر ایتھائیل کلوریڈ رییکشن کر دائیں سوڈیم کے ساتھ ان پری ایتھر تو کون سا الکین بنے گا بیوٹین بنے گا اور کیسے بنے گا کہ ایک مولیکل کا الکین دوسرے مولیکل کے الکین سے کمبائن کر کے بیوٹین بنے گا لیکن ہم نے اس رییکشن میں آیا بھی کس چیزیں بن سکتی ہیں کونسی چیزیں بن سکتے ہیں یہ سکوٹ اسھ رییکشن میں ہماری بائوٹ لکھ ہماری بائیر ہیوں اور اسیکی ریکشن میں بھی بنے گا ڈیوٹین دوسرے جس ہو گئی دویٹین میں دو دو carne جن ملیں Kate اور اس ویڈیاو میںirsin یہ سمجھنا ہے کہ یہ بائی پروڈکٹس کیسے بڑی تو ہم دیکھیں جب ایک الکیل گروپ ایک ایتھائل کا مولیکل دوسرے ایتھائل کا مولیکل سے کمبائن ہوتا ہے تو ڈیوٹین بنتا ہے مگر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو ایک الکیل گروپ ہے ایتھائل گروپ ہے یہ آپس میں کمبائن ہونے کے بجائے یہ جو ایک گروپ ہے وہ ہائیڈروجن لوس کرے گا ہائیڈروجن کا ایٹم آئن نہیں بلکہ ایٹم ایک الکیل گروپ ہائیڈروجن کا ایٹم لوس کرے گا اور اس ہائیڈروجن کے ایٹم کو دوسرا ایتھائل ہوگا وہ ایکسیپ کرے گا اب لیٹس اپنے اس والے نے ہائیڈروجن لوس کی تو یہاں پر پہلے کتنی ہائیڈروجن کی پانچ ایک لوس ہو سکے تو کتنی بجائیں گی چار ہائیڈروجن کو ایکسیپ کر لے گا اور اس کو ایکسیپ کر لے گا تو کیا بن جائے گا یہاں پر سی ٹو ایٹھ سکس تو یہ سی ٹو ایٹھ سکور ہمارا بن گیا ایتھین اور سی ٹو ایٹھ سکس ہمارا بن گیا ایتھین تو اس حساب سے یہ جو الکیل گروپ ہے یہ جنرل میکنزم ہے کہ ایتھائل ایتھائل سے کمبائن ہوگا اور ڈیٹین بڑھنے گا لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے کمبائن ہونے کے بجائے یہ والا میکنزم اپلائے کریں اور اس میکنزم کو ہم نام دیتے ہیں ڈسپرو پورشنیشن ڈسپرو پورشنیشن what is ڈسپرو پورشنیشن اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک الکیل گروپ جو ہوگا اس سے ہائیڈروجن لوز ہوگی اور اس کو دوسرا والا الکیل گروپ ایکسیپ کرے گا اس پر پروسس کو ہم نام دیتے ہیں ڈسپرو پورشنیشن تو یاد رکھئے گا اگر ایتھائل پورشنیشن ہم لیتے ہیں تو اس میں بلوٹین تو بنے گا ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ کون سی بائپ روڈس بنے گی ایتھین بھی بنے گا اور ایتین بھی بنے گا اب اس کا ایک اور ایسامپل لیتے ہیں اگر میں یہاں پر پروپائر کلو گا دے رہا ہوں C3H7Cl reacts with sodium metal in presence of tri ether تو اگر سیم میکنزم صوریم کے ساتھ کلو گی کے ایتر ملکس جائیں گے اور یہ کیا بن جائے گا صوریم کلو رہا ہے اب یہ والا جو گروپ ہے ارکین گروپ پروپائر یہ اس والے پروپائر سے کمبائن ہو کر کیا بنائے گا C3H7 پلس C3H7 تو یہ کیا بن جائے گا C6H14 مطلب کی hexaire بن گیا تو یہ ہماری main product ہو گئی کہ ایک گروپ دوسرے سے کمبائن ہو کر hexade بنائے گا لیکن اس کے ساتھ side products کیا ہوگی تو ہم کہیں گے یہ جو C3H7 ہے اور یہ دوسرا C3H7 یہ آپس میں کمبائن ہونے کے بجائے کیا کریں گے کہ ایک جو گروپ ہے وہ hydrogen lose کرے گا hydrogen atom اور دوسرا اس کو کیا کرے گا accept کرے گا یہ اگر lose کرتا ہے تو یہ convert ہو جائے گا C3H6 میں مطلب کی یہ کیا بن گیا پروپین بن گیا اور یہ اگر accept کرتا ہے تو یہ بن جائے گا C3H8 مطلب کی کیا بن گیا پروپین بن گیا تو اس reaction میں اگر ہم پروپائل کلورائیڈ لیتے ہیں پروپائل کلورائیڈ لیتے ہیں گوٹس reaction میں تو ایک کو ہمارا hexane بنے گا اور hexane کے ساتھ byproducts کیا بنے گی ایک بنے گا پروپین اور اس کے ساتھ بنے گا پروپین یہ ایک کیس ہے اب ایک دوسرا کیس لیتے ہیں ہم مکسٹر لیں گے الکیل ہیلائیڈ یہاں پر صرف ایک ہی الکیل ہیلائیڈ ہم لے رہے تھے اس لئے ہم سرپ ایک ہی لیا تھا ایٹھائل کلورائیڈ اور اس والے میں لیا پروپائل کلورائیڈ اگر ایک ہی لیتے ہیں تو یہ والی سیٹ پروڈکس ہو سکتی ہیں پر اگر ہم مکسٹر لیتے ہیں دو الکیلائیڈ تب کیا ہوگا مکسٹر آف تو الکیلائیڈ اگر ہم کو ایک ہی لیتے ہیں دو الکیل ہیلائیڈ تب کی مکسٹر لیتے ہیں تو اس کا ارزل کیا نکلے گا اس کا ارزل یہ نکلے گا کہ یہاں پر ہم کو تین الکیل بند کر ملیں گے اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ کون سے الکیل ہی لیتے ہیں تو چلیہے اقز tampoco لیتے ہیں مکسٹر لیتے ہیں یہاں پر ایک ہم کنید ایک ہمارا ہے ایتھائیل کیلو رائٹ اور دوسرا ہے ایتھائیل کیلو رائٹ تو یہاں تک تو سین ہی ہوگا کہ یہ سوڈیو کیلو رائٹ بن جائے گا اب کیا ہونا ہے کہ یہ جو CS3 ہے ایک مولیکل کا یہ وانا گروپ کمبائن ہوگا اس دوسرے سے C2H5 سے تو یہ کیا بن جائے گا CS3 جب کمبائن ہوگا C2H5 سے تو یہ ہمارا بن جائے گا C3H8 مطلب کی پروپین تو یہ تو ہماری ہوگئی مین پروڈکٹ کہ یہ وعدہ ریڈیکل کمبائن ہوتا ہے اس کے ساتھ پروپین بنتا ہے مگر پروپین کے ساتھ بائی پروڈکٹ کونس ہی بنے گی بائی پروڈکٹ یہ بنے گی کہ اب اس مکچر میں میٹھائیل کلورائٹ کے بھی کافی سارے مولیکیوز دوں گے اور ایتھائیل کلورائٹ کے بھی کافی سارے مولیکیوز رو pis تو یہ بھی پوسیبلٹی ہے ایک میٹھائیل کلور پہ دوسرے آب کے ساتھ کمبائن ہو werd پاہقت ابراکہ اس مکسر میں یہ والا میٹھائن بھی ہو سکتا ہے کہ اسی ایسریaris سی ٹو ایک ایس فائر سے کمبائن ہونے کے بجے کسی دوسرے سی ایسری سے کمبائن ہو جائے اور جب سی ایسری کمبائن ہوگا سی ایسی ری کے ساتھ تو کیا بنے گا سی توم سس مطلب کی ایتھین اور یہ بھی possibility ہے کہ یہ جو سیسو ایس 5 ہے یہ کسی دوسرے سی ایس بی سے کمبائن ہونے کے بجے سیسو ایس پائی سے ہی کمبائن ہوجائے مطلب کی سیتو ایس پائی کمبائن ہو جائے سیتو ایس پائی جیسا تو یہ ہمارا کیا بن جائے گا سیسو ایس پین مطلب کی بیوٹین تو یہ جو products ہو گئی ایتھین اور بیوٹین یہ ہماری کیا ہو گئی شکریہ اگر ہم ایتھائیل کلورائٹ اور میسٹر لیتے ہیں تو پروپین ایتھین اور بیوٹین ملے گا